اور اب خبر موسم کی جہاں مدیبردیش کی کئی حصوں میں بارش کا دور جاری ہے رازدھانی بھوپال سمیت کئی جلوں میں رویباد کی صبح سے ہی جھما جھم بارش ہوئی ہے جبکہ فیلحال موسم گرمی کا ہے جہاں اس دوران لوگوں کو گرمی سے راحت کے لیے ایسی کولر پنکے کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن اس موسم میں لوگوں کو رینکوٹ پہن کر باہر نکلنا پڑ رہا ہے دیکھیں اسی پر ہماری یہ خاص ریپورٹ موسم ویجیانک ایچن سہو نے بتایا کہ پردیش میں ابھی دو ویدر سسٹم ایکٹیو ہیں جس کے چلتے گوالیر بھوپال اور نرمدہ پورم سمبھاگ میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے موسم ویبھاگ نے نرمدہ پورم اور جوالپور سمبھاگ کے کچھ حصوں میں اولہ ورشتی کی بھی چیتابنی جاری کی ہے مدیو پردیش میں آج 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلنے کی سمبھاونا جتائی جوا رہی ہے جی بتایا آپ کے نام ہے حسین صاحب موسمت جانی کیا موسمت اگلے چووویس ٹھنٹی کو دوران پردیش پہ جوالیر چمبل اور لیواز ساگر جبلپور سہیڈول سمبھاوک کے جلوں میں تلکی گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور جبلپور اور نرمدہ پورم سمبھاوک کے جلوں میں اولہ ورشتی بھی تلکی نہیں ہو سکتی ہے یہ اچانک بارش ہو رہی دو دنس ہے اس کے لئے بیسٹن ڈیسٹرمنٹ سیکٹی ہے جس وجہ سے اور دوسرا ٹرف لائن ہے جو کی چھتیز گھر سے اریبین سیکٹر ہے جس وجہ سے موشش آرہا ہے وہ بارش کی سمبھاونا بڑھیں سو بھا شام فردی اور دن میں دھوپ ہو رہی ہے ادھر موسم ویبھاگ کی مانے تو ایک مائی سے پشیم وکشوب بھی سکریہ ہو رہا ہے جس کا اثر مدی پردیش میں بھی پڑے گا اسی کے چلتے ساتھ مائی تک مدی پردیش میں کہیں کہیں بارش ہوڑتے جوا چلنے کی سمبھاونا بنی رہے گی بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز بھوپال بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز بھوپال بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز بھوپال